جس ملک میں آپ رہتے ہیں یہاں پر ہم اقلیت میں ہیں مائنورٹی میں ہیں علماء نے یہ لکھا ہے جہاں پر مسلمان مائنورٹی میں ہیں اور مائنورٹی میں رہتے ہوئے اسلام کے نام پر الگ سے پاٹی بنائے اسلام کے نام سے الگ سے کینڈیڈٹ دے سب سے بڑی غلطی ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہے اللہ اکبر ہمارے صلیف سالحین کیا حکمت عاملی فتنے کے بارے میں علماء کو پہلے پتا چلتا ہے بہت پہلے انہوں نے لکھا ہے اللہ اکبر بہت پہلے انہوں نے لکھا ہے یہاں دکھو یہاں پر اگر آپ اسلام کے نام پر پاٹی بناوگے یہ لوگ غائر اسلام کے نام پر پاٹی بنائیں گے تم سارے مسلمانوں کو متاہد نہیں کر سکتے ہو کر بھی لوگے تو کتنے پرسنٹ ہو جاؤگے بولو چالیس پرسنٹ پھر بھی تو تم مائنورٹی میں نہیں آسکتے ہو یہی پتہ کھیلا جا رہا یاد رکھو یہ لوگ کم میں ہوتے ہوئے اکدہ اپنے دینوں ایمان کی بنیاد پر غوط مانگ رہے ہیں تم اپنے مذہب کی بنیاد پر نہیں مان سکتے ہو تم اکدہ نہیں ہو سکتے ہو یاد رکھو میرے بھائیو یہ غلط طریقہ ہے ان الحمدللہ نحمده ونستاعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مدللہ ومن يدلل فلا هادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمدًا عبده ورسوله فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفته یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللہ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللہ وَاتَّقُوا اللہ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَقَدْ فَاسَ فَوْسًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صُّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال الله تبارك تعالى في سورة يهود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ وَدُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ ثُمَّ لَا تُنْسَرُونَ وقال تعالى في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أُنصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَدْلُومًا برادران اسلام قردانشین خواتنِ مِلَّت خُدْوَائِ مَسُنَا کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ حود کے آیت نمبر ایک سو تیرہ پڑھی ہے اور اسی طرح سے سورة المائدة کے آیت نمبر دو کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے اور سعی بخاری کی روایت کردہ حدیث کے ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے حضر نگرامی موجودہ حالات ہمیں اور آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے عالمی پیمانے پر ہو ظلم و ستم زبردستی و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ملکی سطح پر ہو آئے دن مختلف طرح کے ظلم اور ظالموں کے نشانے پر آ رہے ہیں یہاں کے بسنے والے اقلیت اور پسماندہ طبقے کے افراد ظلم ایک قبیرہ گناہ ہے اور ایک بہت ہی خطرناک جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے آپ پہ حرام قرار دیا ظلم کو اللہ نے اپنے آپ پہ حرام گردانا ہے تو سوچئے کہ بندوں کے لئے کتنا بڑا حرام ہوگا کہ اللہ نے اپنے اوپر کہا حدیثِ قدسی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان حرمت الظلم على نفسی وجعلتوہ بینکم محرم فلا تضالمو لوگو یاد رکھو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو سب سے پہلے حرام دردانا ہے اور اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے فلا تضالمو تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو نبی نے فرمایا اَدْظُمُ دُلُمَاتُنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظلم روزِ قیامت تاریخی کی شکل میں آئے گا ظلم کا انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو دنیا میں سزا سے دوچار کرتا ہے جن چیزوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے ان میں سے ایک ہے ظلم ظالم ایک دکھا دیجئے جس کو دنیا میں اس کو سزا نہ ملی ہو آئیے آپ دیکھتے جائیں تاریخ کا سب سے بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا فرعون کیا نہیں تھا اس کے پاس حکومت سلطنت سروت دولت اسواب افراد آعیان اقتدار اختیار سب کچھ اس کے پاس ظلم کیا ظلم کیا اقتدار کے نشے میں آ کر اختیار کے نشے میں آ کر طاقت اور غرور طاقت اور سلطنت کے غرور میں آ کر اور اسی طرح سے اپنے اصباب افراد وسائل فوج کی نخوت میں اس نے غرور دکھایا ظلم اڑھایا ظلم کے مظالم گھایا ہے مظالم کے پہاڑ گھایا ہے ظلم اتنا کیا اتنا کیا کہ آج تک شاید کسی نے اسے ظلم کیا ہو ماں کے کوک سے بچہ بھی پیدا ہوا ہے نو مولود ہے ماں کی کوک سے اس کو لے جا کے ماں کو اور بچے کو الگ بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ نوزائدہ کو قتل بھی کیا اس نے ایک نہیں ہزاروں کو قتل کیا ہے تاریخ میں شاید کسی نے یہ کیا اسلام تو یہ کہتا ہے اسلامی تعلیمات سن لے ساری دنیا والے سن لے اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کے ماں اور بچے کو جدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہو گیا بکری کی ماں ہے بکری کا بچہ ہے اور ماں ہے دونوں کو جدہ نہیں کرنا ہے کائی کائی اور اس کے بچے کو جدہ نہیں کرنا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک دیکھو اس کے ساتھ بچہ ہے دونوں کو الگ الگ بیچنا نہیں اور اس کو کات کے کھانا نہیں ہے کیونکہ ان کو تکلیف ہوگی اللہ اکبر اسلام یہ کہتا ہے خاما خامے تم کسی ایک درق پہ بھی ظلم نہیں کرنا ابن مسعود فرماتے ہیں پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تاکہ دیکھو اگر تمہارے پاس اتنا وقت ہے اتنی فلسط ہے کہ تم ایک پودا لگا سکتے ہو شجر کاری کر سکتے ہو پلانٹنگ کر سکتے ہو اور قیامت قریب ہیں تمہیں پتا ہے کہ قیامت ابھی دو چر گھنٹے میں یا ایک دو دن میں قائم ہونے والی ہے یہ نہ سوچو کہ ابھی تو قیامت آئے گی درخت کو کیوں لگائیں آپ ایک درخت لگا دیا کرو اللہ اکبر آج بنگلور کا کیا حال ہے ہاں شاید آپ نے برسوں میں کبھی اس طرح کی گرمی اس طرح کی ہمیڈٹی اور اس طرح کی حالت نہیں دیکھی ہوگی ہم درختوں کو کاٹ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں کبھی شجر کاری کے بارے میں سوچا ہے کہ ہم نے یہ درخت تو کاتا ہے اس کا عوض کیا ہے اس کا بدلہ کیا ہے اس کا آلٹرنٹ کیا ہے کبھی ہم نے کیا ہے نہیں یہ تعلیمات آپ کو رحمت للعالمین کی تعلیمات میں ملے گی یہ تعلیمات آپ کو رب الرحمن الرحیم کی تعلیمات میں آپ کو ملے گی اسی لئے اسلامی تعلیمات پہ آ جائیں ظلم کا خاتمہ ہوگا انسانوں پر جانوروں پر چرندے پرندے درندوں پر سے فضاء اور ماہول اور کائنات سے ہر جگہ سے ظلم کا خاتمہ اگر چاہتے ہو اسلامی تعلیمات پہ آ جائیں یہ ظلم خطرناک گناہ ہے فراؤن نے ظلم کیا اللہ نے اس کو سزا دیکھی نہیں دی دنیا میں اللہ نے دھول چٹایا مظلوموں کے آنکھوں کے سامنے اس کے عبرتناک انجام سے دوچار کیا اور رہتی دنیا کے لیے اس کی لاش کو اٹھا کے رکھ دیا تیرے بدن کے آج اس کے بعد سے حفاظت کر کے دنیا والوں کے لیے نشانِ عبرت بنا کر رکھ دوں گا سامانِ عبرت بنا کر رکھ دوں گا دنیا آج تک اس کے عبرت کے سامان کو دیکھ رہی ہے حضرین نمرود نے ظلم کیا ظالم تھا اور خدای دعویٰ کیا فراؤن کی طرح ہی اللہ نے اس کو معمولی چانور سے ہلا کر برباد کر دیا ہے اور یاد رکھیں اس کے بعد بھی کئی ظالم بادشاہ گزرے ہیں ان ظالموں نے کیا 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 ہے آخرکار ہر ظالم اللہ نے انجام تک پہنچایا ہے ابو جہل کو کون فراموش کر سکتا ہے وہی مکہ وہی مکہ اور وہ مکہ کی سرزمین وہی حرم اور حرم میں ٹھہر کر وہ لوگوں کو دھمکی دیتا تھا مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا تھا دیس نکالنے کی بات کرتا تھا اور ملک سے باہر نکلنے کی بات یہ کوئی نہیں نہیں ہے ہر زمانے میں ہر ظالم نے کیا ہے فراؤن نے بھی کیا نمرود نے بھی کیا حامان نے بھی کیا شدادر قارون نے بھی کیا ابو جہل ابو لہب نے بھی کیا ہے اور قومِ لودھ کے زمانے بھی کیا ہے قومِ شعید کے زمانے کے ظالموں نے کیا ہے لَنُخْرِ جَنَّقُنْ کہا کہے شعید ہم تمہیں نکال دیں گے لَنُخْرِ جَنَّقُنْ ہم تم سب کو نکال دیں گے یہ قرآن کا جملہ ہے میرے بھائیو قرآن نے کہا ہے یہ قرآن کی آیت ہے یہ ہر زمانے میں یہ کہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پرانی بات ہے حالات اور ماحول یاد رکھی میرے بھائیو اس زمانے کے ہر ظالم کو اللہ تعالیٰ نے انجام تک پہنچایا آج کے زمانے کے ہر ظالم کو اللہ تعالیٰ انجام تک پہنچائے گا ابو لہب کا کیا حشر ہوا کیا نہیں تھا ابو لہب کے پاس تولت سروت حسن جمال آل و اولاد سب کچھ کچھ کام نہیں آیا تبت یدہ ابی لہب و تبت ما اغن عنہ مالہ و ما کسب سیسلا نارا ذات لہب و امراتو حمالت الحتب کچھ کام نہیں آیا مال دولت اسباب افراد اختیار اقتدار حکومت سروت دولت سلطنت کچھ کام نہیں جب اللہ کی مار پڑے گی اللہ کا عذاب جب آئے گا یاد رکھو اللہ جو ہے سملنے کا موقع نہیں دے گا سملنے کا موقع نہیں دے گا اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَدْنَاهُمْ بَقْتَ ان لوگوں کو ہم اچانک گرفت کرتے ہیں فَإِدَاهُمْ مُبْلِسُونَ اچانک بیار و مددگار پڑے رہتے ہیں فَقُتِعَدَابِرُ الْقُومِ الَّذِينَ ظَلَمُوا سالموں کے جڑے کاٹ کے رکھ دوں گا سالموں کے جڑوں کو اللہ تعالیٰ کاٹ کے رکھ دیتا ہے ہر زمانے میں وہ ابو جہل ابو لحم جو دھنکی دیا کرتا تھا آج کہاں ہے وہ دیکھو الحمدللہ جس اسلام کو مٹانے کی کوشش کیے مسلمانوں کو ہٹانے کی کوشش کیے آج بابنگ دہل وہاں پر اسلام اور مسلمان گھوم رہے پھر رہے ہیں چل رہے ہیں شرط یہ ہے یاد رکھو کہ اس زمانے کے ظالم کے پاس جو اوساف تھے آج کے ظالموں کے پاس بھی وہی ہے مگر مظلومین کے پاس جو اوساف اس زمانے میں تھے آج کے مظلومین کے پاس ہوا اوساف نہیں ہے یہ اصل پیغام ہے ہم مظلوم ہیں ظالم اس زمانے کی بھی تھے آج بھی وہی اوساف آج بھی ہیں غرور طاقت کا غرور دولت کا غرور حکومت کا نشاہ افراد کا نشاہ اقتدار کا نشاہ اختیار کا نشاہ اس زمانے میں بھی تھا آج بھی ہیں مگر اس زمانے کے مظلوم کے پاس جو اوساف جو ایمان جو عقیدہ جو عمل جو خدمت خلق جو اتحاد جو حکمت عملی جو اسباب اتھیں آج ہمارے پاس نہیں ہے آئیے ہمیں کیا کرنا موجودہ حالات میں حاضرین الیکشن سر پہ ہیں آئندہ جمعہ شہر بنگلور اور اس کے مضافعات میں کرنٹک کے بہت ساری علاقے میں سیکنڈ فیز میں لوگ سبا الیکشن ہونے چاہ رہا ہے اس حوالے سے یاد رکھئے کہ اے آج سرپ سیاسی مسئلہ نہیں رہا گیا آج اپنی اجود کا مسئلہ ہے اجود اور existence کا مسئلہ ہے یہ دین اور ایمان کا مسئلہ ہو گیا یہ عقیدہ کا مسئلہ ہو گیا دین اور عبادت کا مسئلہ ہو گیا یاد یاد رکھو جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی یاد رکھو سیاست سے دین کو جدہ مت کرو اور دین کو سیاست سے جدہ مت کرو آج کیا ہو گیا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں ووٹ نہیں ہی ڈالنا میں آپ کو بتاؤں گا یہ غلط فہمیہ کیا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے کیسے متحد ہونا ہے اور کس طریقے سے سب مل کے ایک ہاتھ ہو جائیں گے تو آپ کو کیسے فائدہ اس سے کرنا تک میں ہوا ہے اور انشاءاللہ سارے ملک میں یہ ہو سکتا ہے حضرت نگرانی خدوائی مسئلہ کے بعد میں نے جو آیتیں پڑھی ہے اسی پس منظر میں یاد رکھی اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظُلَمُوا فَتَمَسَّا تُمُ النَّار تم ظالموں کے پشت پناہ ہی مت کیا کرو ظالموں کا ساتھ مت دیا کرو ظالموں کی طرف چھکاؤ اور میلان نہ رکھا کرو ظالموں کی طرف تم کسی طرح کا چھکاؤ نہ رکھا کرو وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ظالمِ ظالموں کی طرف تم اپنا چھکاؤ مت رکھا کرو کیا ہوگا فَتَمَسَّا كُمُ النَّار نَارِ جَهَنَّم تمہیں چھولے گی آگ تمہیں چھولے گی آگ تمہیں ختم کر دے گی یاد رکھو یہ آگ آخرت کی آگ ہو دنیا کی آگ ہو تمہیں لپٹ میں لے لے گی اگر تم نے ظالموں کا ساتھ دیا ہے ظالموں کی پشت بنائی کی ہے ظالموں کی حمایت کی ہے ظالموں کے پاس چلے گے ظالموں کے لیے تم نے نوٹ کے بدلے میں ووٹ کا سعودہ کیا ہے وقتی طور پر تم نوٹ لے کے ووٹ کو بیچ دیا ہے یاد رکھو آج اگر یہ سنیر فروش ہو یاد رکھو تم اپنے ایمان و عقیدے کو فروش کر رہے ہو تم اپنے دین و ایمان اور ملک کو بیچ رہے ہو اگر تم نے نوٹ کے بدلے میں ووٹ کا سعودہ کیا سنیر کو سعودہ کیا دین و ایمان کا سعودہ کیا ملک و وطن کا سعودہ کیا اپنے اسی طرح سے اپنے نیشن کا تم نے سعودہ کیا ملت کا سعودہ کیا اور اپنے ہر چیز کا تم نے سعودہ کیا ہے اور سالموں کو آنے کا موقع دیا سالموں کا ساتھ دیا اور جب آج جلے گی یاد رکھو فروش کے گھر کے ساتھ تمہارا گھر بھی جلے گا تمہارا گھر بھی چلے گا کیونکہ یہ آگ جب لپیٹ میں لے لے گی آگ جب آ جائے کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے اس آگ سے تم بچھو اور اپنے آپ کو بچاؤ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ اَوْلِيَا اور اللہ کے سوا کوئی تمہارے اولیاء نہیں ہے کارساز حامی و مددگار اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے سُمَّا لَا تُنْسَرُونَ پھر یاد رکھو تمہاری مدد نہیں ہوگی اللہ کے سوا کوئی تمہاری مدد کرنے نہیں آئے گا پروسی ممالک مدد کرنے نہیں آئیں گے کوئی اسلامی ملک تمہاری مدد کرنے نہیں آئیں گے حرمائن شریفائن سے کوئی تمہاری مدد کرنے نہیں آئیں گے یاد رکھو تمہاری مدد کرنے کے لیے صرف اللہ ہی ہے اور تمہیں اپنی مدد کرنا حکمتِ عملی کے ساتھ سالیموں کا ساتھ دوگے تو یاد رکھو تم بھی برباد ہوگے دوسروں کو بھی برباد کروگے اس لئے پیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو کیا مطلب ہے ظالم کی مدد صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ تو زمانہ جاہلیت کا نارہ تھا زمانہ جاہلیت میں اہی نارہ تھا کیا تھا اپنے بھائی ہیں اپنے برادری کے اپنے دوست ہیں اپنے احباب ہیں ظالم ہو یا مظلوم اسی کی مدد کرنا ہے یہ غلط ہے نا حسول جب نبی نے وہی جملہ کہا تو اللہ کے رسول کو اللہ صحابہ اکرام کو اچھمہ ہوا تاجب ہوا کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی وہی بات کر رہے ہیں زمانہ جاہلیت میں جو بات کرتے تھے مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے ظالم کی مدد کیسے کرنا ہے نبی نے فرمایا دیکھو جی وہ سوچ چھوڑو زمانہ جاہلیت میں یہ تھا اپنے بھائی برادری کا آدمی ہے دوست آباب زالم ہو تب بھی اسی کا ساتھ دو اسلام یہ کہتا اس کا ہاتھ روکو ساتھ مت دو اس کا ہاتھ روکو ظالم کو ظلم کرنے سے باز رکھو یہی اس کی مدد ہے یہی اس کی مدد ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا جو آیت میں نے دوسرے نمبر پہ پڑھی ہے تم آپس میں ایک دوسرے کا تعاون اور مدد کیا کرو ہیلپ کرو نیکی کے کام میں نیکی کے کام میں اور جو اچھے کام ہے اس کا ان کاموں میں تم آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو تعاون والبر اور گناہ سرکشی ظلم زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون اور ہلپ مت کیا کرو آپ کا ایک ووٹ اس میں تعاون ہوگا کی نہیں ہوگا ہلپ ہوگا کی نہیں ہوگا آپ بتائیے ہوگا اسی لئے ہمیں چاہیے کہ حکمت عملی کرنا ہے کیا کرنا ہے کیسے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے اور اچھے ماہول لانا ہے آئیے اسلامی طریقے سے ہمیں کیا کیا کرنا ہے انبیاء کے واقعات سے صاحب اگرام کے واقعات سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ کیا ہے اپنے ایمان و عقیدہ توحید کو مضبوط کیا کریں اسی میں ہماری حفاظت ہوگی یہ اولین ہے یاد رکھو ایمان و عقیدے کی حفاظت کر کے اللہ کے ولی بن چاہیں اللہ آپ کی ہماری حفاظت کرے گا اللہ آپ کی ہماری حفاظت کرے گا جب مکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے بہت زیادہ آپ کو تکلیف دینے لگے اور یہاں تک کہ آپ کے گھر کے سپورٹر خدیجہ کا انتقال ہو گیا باہر کے سپورٹر ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو یہ ظلم اور بڑھ گیا تو ایسے وقت میں اللہ نے اپنے رسول کو جو پیغام دیا ہے وہی پیغام ہمارے اور آپ کے لئے پہلا پیغام ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا سورہ ہجر کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ عَنَّكَ يَذِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے نبی ہم جانتے ہیں یہ کفار و مشیقین کے باتیں ان کے تانو تشنی ان کے کاروائیہ ان کے قانون سازی ان کے مختلف طرح کی تدبیریں آپ کو تکلیف ہو رہی ہیں آپ کے سینے میں کھٹن ہو رہی ہے آپ کو کوفت ہو رہی ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کو کرنا کیا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَوَ كُمِّنَ السَّاجِدِينَ اللہ کے تسبیح و تحمید کیا کرو اور کسرس سے سجدہ یعنی عبادت و بندگی کیا کرو اور اللہ کے بارگاہ میں اپنے آپ کو تم جھکاؤ اللہ کے عبادت و بندگی کیا کرو کسرس سے اللہ کے عبادت کیا کرو وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ موت آنے تک اللہ کے عبادت کرتے رہو یہ پیغام رمضان کے متصل بعد بھی یہ پیغام ہے رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا یہ بھی پیغام ہے وقت اور حلاق کے اعتبار سے ہمیں کیا کرنا ہے یہ بھی یہی پیغام ہے میرے بھائیو وہ ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور عبادت توحیب کے ساتھ ہونی چاہیے توحیب کے ساتھ ایمان کے ساتھ عبادت اللہ کے پاس قابل قبول ہے اگر ہم توحید والے ایمان والے ہو جائیں اللہ کے ولی بن جائیں گے اور اللہ کے ولیوں کی اللہ حفاظت کرتا ہے حدیثِ ولی اب پڑھ لیں سید بخاری کی روایت ہے یہ بھی حدیثِ قدسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے من آدالی ولی جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں اللہ آپ کی طرف سے جنگ کر لے گا اللہ آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے ولی بن جاؤ اللہ کے ولی بن جاؤ اللہ کے ولی بنو گے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنے والوں سے ہی اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتا ہے اب اللہ کے ولیوں کو کوئی قتل کریں اللہ کے ولیوں کو کوئی تکلیف دیں اللہ تعالیٰ کیسے جلال میں آئے گا سوچو ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَزَوَالُ الدُّنِيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِن قَدْلِ رَاجِوَ الْمُسْلِمِ ایک مسلمان کا ناحق قتل ہو جائیں اللہ تعالیٰ کو اس کی بڑی پرواہ ہوتی ہے یہاں تک کہ ساری دنیا برباد ہو جائیں دنیا ہلاک ہو جائیں لَزَوَالُ الدُّنِيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ دنیا کو زائل اور برباد کر دینا اللہ کے لئے آسان ہے مگر ایک مسلمان کا ناحق قتل اللہ تعالیٰ کے لئے بالکل قابل پرداشت نہیں ہے اور حدیثِ قدس حدیثِ ولی میں ہی حدیثِ ولی میں آخری ٹگراہ ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو مجھے کسی چیز بھی کوئی کام کرتے ہوئے تردد پرسو پیش ہچکچاہت نہیں ہوتی ہے یہ کام کرتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ مجھے کرنا بھی ہے وہ کیا ہے کہا کہ مومن کو موت دیتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے اللہ اکبر مومن کو موت دیتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے کیوں تکلیف ہوتی ہے کیوں کہ مومن یہ چاہتا کہ نہ مرے اور میں اس کو مارنا چاہتا ہوں اس کے فائدے کے لئے اس کو پتا نہیں لیکن مومن کی اتنی تکلیف بھی مجھے گوارا نہیں ہے اللہ اکبر پریمتہم دوستو بزرگو بھائیو آپ ولی بن جا ولی کیسے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سرائیون اس میں فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ اللہ ان اولیاء اللہ لوگوں غور سے سنو اللہ کے اولیاء کون ہیں لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون جن پر نہ خوف تاری ہوتا ہے نہ غمزتا ہوتے ہیں یہ دنیا والے ہمیں اور آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں آپ اور ہمیں ڈرنا نہیں ہیں یاد رکھو لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون الذین آمنو وکانو یتقون وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں اور وہ متقی ورپرسگار بھی ہیں پہلی بات یاد رکھو ایمان ولی بننے کے لئے ایمان دوسرا ہے تقوی اور رمضان نبی لعلکم تتقون لعلکم تتقون من سام رمضان ایمان احتساب ایمان کتب علیکم السیام آگے کہا لعلکم تتقون ایمان اور تقوی پھر اس کے بعد حدیث علی میں آ جائے حدیث علی میں اللہ نے فرمایا میرے یہ بندہ میری محبت کے حق دار ہوتے ہیں کن کے ذریعے سے مم مفترلت علیہی جو فرائض میں انہیں ان پر عائد کیا ہے فرائض کی پابندی کرنے سے میری محبت کے حق دار اور میری قربت کے حق دار ہوتے ہیں اور وَلَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ عِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى وَحِبَّهُ یہاں تک کہ یہ میرا بندہ نوافل کے احتمام سے میری قربت حاصل کر لیتے ہیں یہاں تک کہ میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں فرائض کی پابندی سے اللہ کی محبت نوافل کے احتمام سے اللہ کی محبت اور قربت حاصل ہوتی ہے یاد رکھو ایمان اور تقوی کے بعد فرائض کی پابندی کیا کرو نوافل کا احتمام کیا کرو نفل روزہ رکھو شابان کا روزہ رکھو شاہوں اسی طرح سے جو شوال شبال کے روزے رکھو محرم کے روزے رکھو ذلہجہ کا روزے رکھو پیر جمرات کے روزے رکھو ایامی بیز کے روزے رکھا کرو نفل نماز کسرہ سے پڑھو سجدہ کیا کرو کم من الساجدین کسرہ سے سجدہ تب نفل پڑھوگے یاد رکھو فرائض ہم نے رمضان میں ادا کیے ہیں فرائض کے ساتھ اب نوافل کا احتمام کیا کرو نوافل بہت اہم ہے قیامت کے میدان میں جب فرائض کی کتاہی دیکھی جائے گی نوافل سے پورا کیا جائے گا فرز تو اچھٹا نہیں کر سکتے ہونا تو فرز کی کتاہی کو پورا کرنا نوافل کسرہ سے پڑھا کیا کرو تو یاد رکھو میرے بھائیو نفل روزہ بھی رکھو نفل صدقہ تو خیرات کیا کرو نفل سلوک بھی کیا کرو تو اللہ تعالیٰ کے ولی بن جاؤ گی اللہ کے ولی بن جائے تو اللہ نے کہا سُم مستعادنی لَا وَعِدَنَّهُ يَذَا سْتَعادنی میں اس کی حفاظت کرتا ہوں جب مجھ سے وہ پناہ مانتے ہیں میں اس کی حفاظت کرتا ہوں اس کی دعاوں کو قبول کرتا ہوں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکرتے ہیں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں مطلب یہ ہے اس کی کان کو آنکھ کو اس کے آنکھوں کو ہاتھوں کو پیر کو نیکی کی توفیق دیتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ولی کے ہاتھ پیر اللہ کے ہاتھ پیر ان کے ہاتھ پیر پڑو قدم بسی کرو اللہ کی طرح غلط بات ہے یہ شرک ہے پھر غلط راہوں پہ جانا نہیں ہے یعنی ولی بن جاؤ آیا کرو تو آپ کے اندر بھی تقوی آ جائے آپ بھی ولی بن جاؤ گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا یہ پہلا پیغام رہا کیا کرنا ہے اللہ سے تعلق جھوڑ لو کوئی بچانے والا نہیں ہے وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ اَوْلِيَا کوئی نہیں ہے یاد رکھو سب آپ سوچ رہے کہ بڑے بڑے مسلمانوں کی لیڈران ہے قائدین ہے سب آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے وقت میں پاور رہنے والوں کا ساتھ کیا ہو رہا ہے تم کون سی کھیت کی مولی ہو بھائی تمہارے پاس کیا ہے بولو یہ اللہ کے فضل و کرم ہے ابھی تمہارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے وطن کی فکر کر نادا نصیبت آنے والی ہے تیرے پربادی کے مشورے ہیں آسمانوں پہ ہم کسی چیز کی نہیں نہ ڈاکومنٹیشن کی ہم کو فکر ہے دوسرے لوگ دیکھو کیسے کیسے کوشش کر رہے ہیں ہم سوئے ہیں ابھی دیکھیں گے دیکھیں گے ابھی دلی دور ہے نا یاد رکھو میرے بھائیو یہ غفلت کی نیم سے جاگو جاگو ڈاکومنٹیشن صحیح کر لیا کرو جو بھی یہ صحیح طریقے سے جن کو نہیں آتا ہے آپ کو پتا نہیں ہے الحمدللہ آج کل مسجدوں سے مدارس سے اور سنٹروں سے مختلف انجیوں سے یہ کام کیا جا رہا ہے آپ ان سے مدد لیں ہیلپ لیں کوشش کریں اور یہ ساری چیزیں صحیح کر لیا کریں ورنہ تیری بربادی کے بشورے ہیں آئیوانوں میں اللہ حفاظت فرمائے ان کے ساجشوں کو عورشوں کو تدبیروں کو اللہ پر باب کریں ان کی تدبیروں کو ان کے خلاف اللہ تعالیٰ بنا دے اور انہی پر بنا دے اللہ ہماری حفاظت فرمائے حضرین دوسرا پیغام جو ہمیں کرنا ہے وہ کیا ہے خدمت خلق اور نبی نے یہ کام نبی بننے سے پہلے بھی کیا ہے نبی بننے سے پہلے بھی کیا ہے اور یاد رکھو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے وجود کو منوانے کے لیے دشمنی کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کو کردار کا مظاہرہ کریں آپ ذرا بتاؤ اس زمانے کے جو مظلوم تھے ان کے اخلاق کیا تھے ان کے آغداب کیا تھے ان کی عبادات ایمان اور تقوی کیا تھا اور آج ہمارا کیا ہے ہمارا کیا ہے اس لئے کیا کرنا ہے آج دیکھو گیادرنگ میں ہم ایسے غلط سلط ہمارے سلوک ہوتے ہیں کہ ہماری عادتوں سے اخلاق کردار سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہیں ہم ایسے اناف شناف طریقے سے ڈرائیڈنگ کرتے ہیں دوسروں کو تکلیف ہوتی ہیں ہم ایسے پارکنگ کرتے ہیں دوسروں کو تکلیف ہوتی ہیں ایسے ڈرائیڈنگ کرتے ہیں دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں اس طرح کا ہمارا سلوک اور بھی ہید ہوتا ہے جبکہ حالات تو یہ ہیں غلطی ہماری ہے پھر بھی آپ کو چاہیے کہ اچھا سلوک کر کے اچھے سے ساری کہہ کر اچھا اخلاق کا مزارہ کر کے جانا ہے کیوں دنیا والے دکھا رہے ہیں مسلمان ایسے مسلمان ایسے مسلمان ایسے اور آپ کے اخلاق و کردار بھی وہ ایسے ان کو یقین آئے گی کہ نہیں آئے گا کرنا کیا ہے جب مکہ بھی مسلمانوں کو ستایا جاتا مارا جاتا پیٹا جاتا تھا پایا جاتا تھا کیا کرتے تھے وہ لوگ سبر سبران سبران یا آلہ یاسر یاسر اور ان کے خاندان کے لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے سامنے دیکھتے ان کیا کہتے ہیں سبر کرو سبر کرو یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وہی نازل ہوئی کہا کہ مجھے جان کا خدشہ ہو رہا ہے تو اس موقع پر خدیجہ نے کیا کہا تھا اور اسی طرح سے جب ابو بکر مکہ کے ماحول اور حالات سے تن آ کر مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے کافر سردار ابن الدغنہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ابو بکر تمہارے جیسے آدمی ملک کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے میں تمہارے سپورٹ کرنے تیار ہوں کیا عوصاف تھے ان کے درمیان وہی عوصاف جو نبی کے اندر نبی بننے سے پہلے خدیجہ نے گنائے ابن الدغنہ نبی کے دوست ابو بکر کے اندر بھی وہی عوصاف گنائے ہیں وہ کیا ہے کہا کہ دیکھو تم حق کا ساتھ دیتے ہو مہمان نوازی کرتے ہو غریبوں کا سپورٹر بنتے ہو کما کر مجبوروں کو دیا کرتے ہو سچی بات کہتے ہو یاد رکھو ایسے لوگ یہاں سے جانی سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے یہی خدمت خل سوشل ایکٹیوٹس میں آگے آیا کرو یہ غیر آ کر تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہارا سپورٹ کریں گے یاد رکھو میرے بھائیو یہ کام کرنا ہے آگے آنا ہے اپنی اخلاق و کردار اپنے سلوک اور بیہیو اچھے سے اچھا بنایا کرو اپنے ساتھ اور ادا و حرکات سے اپنی بات سے کسی کو سرا برابر تکلیف من دیا کرو یہ نہ سوچو ہم تو ہم ہے بھائی ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے ایمان کے ساتھ حکمت عمالی اچھے اخلاق و کردار کا مظاہرہ بہت ضروری ہے میرے بھائیو اس کے بعد تیسرا اور اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ کیا ہے حکمت عمالی حکمت تدبیر بہت ضروری ہے اور تدبیر کے بغیر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر دعا کر دیتے بد دعا کر دے کافروں کو حلاق اور برباد کر دے ہوتا کی نہیں ہوتا تھا نبی کیوں میدان میں اترے میدان میں اترے حکمت عمالی اختیار کی ہے مختلف طرح کے آپ نے تدبیریں کی ہے اس کے بعد یاد رکھو حفاظت ہوتی ہے تدبیروں میں ہمیں کیا کیا تدبیر کرنا ہے سب سے پہلی بات یاد رکھو جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے اس کے قانون کا پاس و لحاظ رکھنا ازحد ضروری ہے غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جانا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہجرت کرنے کا جو حکم دیا کہاں دیا ایتھوپیا مسلمان ملک تھا نہیں غیر مسلم ملک تھا لیکن وہاں سے ہجرت کر کے جانے کا حکم دیا کہ جاؤ وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر وہاں کے ملک میں جا کر جا بے غلط چیزوں کو پھیلانا شروع کیے کفر و مشکین وہاں کے لوگوں میں وہاں کے بادشاہوں میں تو مسلمان جا کر اس کو صاف کیے دور کیے چعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے سمجھائیں کہ دیکھو ہم مسلمان کیا ہے ہمارا ایمان و عقیدہ کیا ہے آج غلط پپگنڈا ہو رہا ہے اور ہم اس میں جا رہے ہیں ہمیں بتانا کہ مسلمان اسے نہیں ہے اور دوسری چیز یاد رکھو جس ملک میں آپ رہتے ہیں یہاں پر ہم اقلیت میں ہے مائنورٹی میں ہے علماء نے یہ لکھا ہے جاں پر مسلمان مائنورٹی میں ہے اور مائنورٹی میں رہتے ہوئے اسلام کے نام پر الگ سے پاتی بنائے اسلام کے نام سے الگ سے کینڈیڈٹ دے سب سے بڑی غلطی ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہے اللہ اکبر ہمارے صلح فی صالحین کیا حکمت آنا لی فتنے کے بارے میں علماء کو پہلے پتا چلتا ہے بہت پہلے انہوں نے لکھا ہے اللہ اکبر بہت پہلے انہوں نے لکھا ہے یاد رکھو یہاں پر اگر آپ اسلام کے نام پر پاتی بناؤگے یہ لوگ غائر اسلام کے نام پر پاتی بنائیں گے تم سارے مسلمانوں کو متاہد نہیں کر سکتے ہو کر بھی لوگے تو کتنے پرسن ہو جاؤگے بولو تیس چالیس پرسن پھر بھی تو تم مجورٹی میں نہیں آسکتے ہو مجورٹی میں نہیں آسکتے ہو یہی یہی پتہ کھیلا جا رہا ہے یاد رکھو یہ لوگ کم میں ہوتے ہوئے اکیتہ اپنے دینوں ایمان کی بنیاد پر غوط مانگ رہے ہیں تم اپنے اپنے مذہب کی بنیاد پر نہیں مان سکتے ہو تم اکیتہ نہیں ہو سکتے ہو یاد اکم میرے بھائیو یہ غلط طریقہ ہے پیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلوب کیا آپ کا اسوا کیا ہے آپ جب مکہ میں تھے آپ نے حلف الفضول قائم کے کمیٹی بنائی ہے تمام غیروں کو ساتھ میں رکھا ہے ساتھ میں رکھ کے ظلم اور ظالم کے خلاف غلط کاموں کے خلاف آپ نے آواز اٹھا کر ایک کمیٹی تیگی ہے سب کو آپ نے ساتھ لیا ملک کے بہبونی کے لیے ملک کے فائدے کے لیے یہاں پر دین و ایمان کی کوئی بات نہیں ہے ملک کی حفاظت ہوگی سب کی حفاظت ہوگی تو ہماری اور ہمارے دین و ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے گی آپ مدینہ گئے مدینہ جانے کے بعد اپنے میسا کے مدینہ قائم کیے یہودیوں کو ساتھ میں لے کر مدینہ کی حفاظت غلط چیزوں سے دور رکھیں گے ظلم کا خاتمہ کریں گے اور غیروں کے حملے سے مدینہ کو بچائیں گے غلط چیزوں کو فتنے فساد کو ختم کریں گے یہی تو چاہیے آج آپ دوسروں کو ساتھ لے کر سالم ظلم اور غلط چیزوں کے خلاف آواز اٹھاؤ ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ اور غیروں کو ساتھ لے کر کیا کرو یاد اکھیے آج بھی ہمارا ملک بہت اچھا ہے الحمدللہ آج بھی ہمارا ملک بہت اچھا ہے آج بھی ہمارے ملک میں بہت سارا انساء باقی ہے آج بھی انسانیت باقی ہے غیروں کے پاس بھی انسانیت باقی ہے کتنے غیر ہیں ہمارے اور آپ کے کیس لڑتے ہیں حق کی بات کرتے ہیں حق کا ساتھ دیتے ہیں سب ایسے نہیں ہے کچھ لوگ مجبوراً خاموش ہے لیکن ان کا دل گوارہ نہیں کرتے ہیں اس لیے آگر رکھو آپ مانباہول اور حالات کو بدل سکتے ہو شرط یہ ہے حکمتِ عملی اپنایا کرو اور اس کے لیے کیا کرنا ہے جو میجورٹی میں جیت کے آ سکتی ہے ایسے وقت میں ان کا ساتھ دینا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ مسلمان غیر مسلم اب یہ دیکھنا ہے کہ اپنے وطن اور ملک اور ملی مفاد کو بچانا ہے ہر وہ آگ بندہ جو ظالم نہیں ہے چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اس کو ساتھ دینا ہے ساتھ لینا ہے یاد رکھو اور اگر تم الگ الگ ہو جاؤ ایک ہو جائے تو بن سکتے خرشید مبین اور نہ ان بکرے ہوئی اطاروں سے کیا بات بنیں گدشتہ دنوں میں آپ نے کرنا ٹک میں دیکھا اپنی یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ مسلمان کانڈیڈٹ دس بارہ پندرہ ہے کسی کو پانس سو دو سو تین سو ہزار دو ہزار ووٹ ملے اور جو مخالف جو فرقہ ورانہ لوگ ہیں غلط لوگ ہیں ظالمہ کا ساتھ دینے والے افراد ہیں وہ دو سو چار سو ہزار ووٹ میں جیت گئے یہی مسلمانوں کا ووٹ یاد رکھو ہمیشہ فیصلہ کن بنتا ہے اللہ کا کرم ہے آج بھی ان کو مسلمانوں کا ووٹ چاہیے ایک ہو جاؤ ساب مل کے ایک ہاتھ ہو جاؤ ساب مل کے ایک ساتھ ہو جاؤ ساب مل کے ایک ہاتھ ہو جاؤ تو آپ کو فائدہ ہوگا اور یاد رکھو آپ کہیں گے کہ بھائی وہ بھی تو وہی ہیں اصول یاد رکھو فق کا اصول سلطح سالین کا اصول جہاں پر آپ کو نقصان ہے اور ایک جگہ پر فائدہ کچھ نہیں ہے نقصان نقصانی ہے کیا کرنا پہلے نقصان سے بچنا ہے فائدہ نہیں چاہیے ہم کو ہم کو اب فائدہ نہیں چاہیے ابھی ہم کو نقصان سے بچنا ہے نقصان سے بچنا ہے اب یہ کوشش کرو کہ بھائی ان سے بہئی فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان بھی نہیں ہے نا ان کا ساتھ دو ان کا ساتھ دو یاد رکھو اس طریقے سے آپ کو چاہیے سب مل کے ایک ہو کر ایک ہی جگہ پر ووٹ ڈالنا ہے اور حکمت آم علی مياد رکھو ووٹ الیکشن جو آ رہا ہے یہ بہت اہم ہے دو آزار چوبیس کا لکس سباہ الیکشن حالت آپ جانتے ہیں کیسے کیسے قوانین کو بدلیا جا رہا ہے جنیشری کا دھجیاں اڑایا جا رہا ہے اور ظلم و ستمت اللہ پر اللہ حفاظت فرمائے جو چاہے جو چاہے کریں سب کو خرید لیا گیا ہے آپ جانتے ہیں سب آپ پتا ہے آپ کو ایسے وقت میں اللہ سے مدد مانگو حکمت عملی دکھایا کرو جمعہ کا دن ہے آپ اللہ سے دعا کرو فجر کی نماز پڑھو اللہ سے دعا کرو فجر کی نماز پڑھ کے پہلا کام ووڈ ڈال کے فارغ ہو جاؤ ووڈ ڈال کے فارغ ہو جاؤ ہماری لوگ کیا کرتے ملوم ہیں دیکھیں گے ابھی ڈائن ہے آخر اپنے جائیں گے ابھی دلی دوری ہے ہمارا مزاج ہے اور دوسری کیا کرتے ہیں سب سے پہلا کرنا ہے نا پہلی فرصت میں جاؤ موسم تھنڈا ہے فجر کے فور ان بعد یعنی چھے بجے کے بعد سے میرے خیال سے شروع ہو جاتا ہے فجر کی نماز پڑھو دعا کرو عبادت کر کے جاؤ سب سے پہلے ووڈ ڈال کے فارغ ہو جاؤ اب دن مر فارغ ہو اب جمعہ کے لئے آؤ جمعہ کرو جمعہ کا دن ہے اب کیا ہو جائے گا دو چار دو گھنٹ پھر اس میں جائے گا پھر اس کے بعد جاتے جاتے ٹائم ہو گیا کتنے لوگ ہم نے یہ سامنے ہیں نا پھر ہم دیکھتے ہیں آ کر ہاں آخر وقت میں دوڑ دوڑ کے بعد بات کے آ رہے تب تک کلوز ہو گیا گھر کے خواتین کو لے کر آئیے باقاعدہ لے کر آئیے یاد رکھو ان خواتین کے ہجاب کی حفاظت چاہتے ہو خواتین کے برگوں کی حفاظت چاہتے ہو باہر نکال کے لاؤ لاکر ووٹ ڈالو یادہ کو جمہوری نظام میں ووٹ ہی اصل طاقت ہے یہی قوت ہے اسی کے ذریعے سب کچھ کر سکتے اور اللہ کے واسطے نوٹ کے بدلے میں ووٹ کا سہودہ مت کرو اگر آپ کو ایک ووٹ کے بدلے میں تو ہزار چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار مل رہا ہے یاد رکھو پانچ سال میں آپ کے جیب سے اس سے ہزاروں پیسے چلے جائیں گے آپ کو پتا نہیں چل رہا ہوگا ہزاروں پیسے چلے جائیں گے آپ کو پتا نہیں چلے گا اس وی اللہ کے واسطے آپ کو چاہیے قیاد رکھو ایسے ملک میں ووٹ ڈالنا شخصال حسائی من کہتے ہیں ضروری ہے فرض ہے اگر نہیں ڈالے گا ووٹ تو گنے گار ہوگا گنے گار ہوگا ووٹ نہیں ڈالے گا کیوں تمہاری وجہ سے غلط آدمی آ گیا تمہاری وجہ سے غلط آدمی آ گیا تمہارے ایک دو کی ووٹ کی وجہ سے سے یاد نہیں آ سکتا تھا یاد رکھو میرے بھائیو ہوش کے راکھن لو سمجھو کیا حالات یہاں پر اور ایک تو تم کہتے ہو بھئی رہنا بھی یہاں رہنا بھی یہاں اور ووٹ بھی نہیں ڈالیں گے حالت بات ہے نا پھر یہاں سے چلے جو یہاں سے چلے جو کم سے کم اتنے ووٹ دو نہیں ہے اگر ہوں گے نا رہتے ہوئے اگر نہیں کر رہے ہو یہ غلط کام ہے ظلم ہے سالموں کا ساتھ دے رہے ہو سالموں کانے کا موقع دے رہے ہو کیونکہ ظلم کرنا غلط ہے تو ظلم کو سہنا بھی غلط ہے ظلم کا موقع دینا بھی غلط ہے آپ کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے اللہ کے واسطے میں آپ ٹراول مت کرو انڈلوں میں کوشش کر آپ کے ووٹ زائے نہ ہو پائے ایک مسلمان کے ووٹ زائے نہ ہو وہ تنلس میں نام نہیں ہے دیگر کیا کیا اسلوب طریقہ ہو سکتا ان سب کو اپنایا کرو اپنا کہ آپ جیتنے والے کانڈیڈیٹ اسلام مسلمان بھائی برادری مددے کو اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم یا مظلوم کب ہاں وہ زمانہ چاہلیت کا میرے بھائی برادری کا اب اس کا ساتھ دینا نہیں اسلام کہتا ہے حق کا ساتھ دینا حق کا ساتھ دینا ہے اے مہترم دوستو بزرگو بھائیو آپ ابھی اسے تہیہ کر لیں حکمت عملی اپنایا کریں اور اپنا کر سارے کے سارے ایک ہو کے الحمدللہ کرنا ڈکا بارڈل سارے ملک میں بہت مفید رہا ہے اور یہی سے یہ پیغام پھر جانا چاہیے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہے جو کام کیا کتنا بڑا فائدہ ہوا اور ان کو اس کا احساس ہے احساس ہے باقاعدہ بابان کے بہل انہوں نے کہا ہے حج کمیٹی میں جب الیکشن کے فوراں بعد حج کمیٹی کا یہ ہوا وہاں پر باقاعدہ جو یہاں کے سی ایم ہے اور اس ایریے کے جو ایمیل ایوی منسٹر انہوں نے خود کہا تھا کہ مسلمانوں کا احسان ہے ہم پر مسلمانوں کا احسان ہے ہم پر ہم انہیں کی ووٹ سے آئے ہیں یاد رکھی یہ لوگ قدر کرتے ہیں ان کو پتا ہے سارے اسے نہیں ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بہید سلوک اخلاق کردار ان کو صحیح کیا کرے خلاصہ کلام ملے خدبے کا یہ ہے اپنے وجود کی حفاظت چاہتے ہو ظالموں کے خاتمات چاہتے ہو مظلوم کے جو اصاف زمانے میں تھے آج بھی تم اپنایا کرو وہ یہ ہے ایمان عقیدہ تقویہ نیک آمال اللہ کی عبادت و بندگی اللہ سے رشتہ جوڑو اچھے اخلاق و کردار کا مظاہرہ خدمت خلق دوسروں کے کام آیا کرو اچھے اخلاق سبر و تحمل کا مظاہرہ کرو اور تیسرا یہ ہے حکمت عمالی دماغ سے کام لیا کرو حکمت کیا کرو تدبیر کیا کرو میدان میں اتر کے آؤ آکے تم بھی حصہ لیا کرو سوگے تو کھوگے یاد رکھو میرے بھائیو دعا رب العالم ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کن کئی سنی باتوں پر عمل کے توفیق عطا فرمائیں اللہ العالمین ہمارے اس ملک میں ظالموں کو تو ختم کر ظالموں سے ہمیں نجات دیں اللہ تعالیٰ جن صاف کرنے والے لوگ ان کا بول بالا کر ظالموں کا مکالا کر اللہ تعالیٰ تو اس ملک میں امن اور سکن لے کر آ سب بھائی چاری کے ساتھ برادرانہ تعلقات کے ساتھ رہیں نفرت کے ماحول کو ختم کر محبت کے ماحول کو عام کر اللہ تعالیٰ یہ جو لکشن ہے اس میں بہترین سے بہترین خاطر خاطر زرد لے کر آئے غلق کاموں سے فتنینوں کے فتنے سے چوری اور تھاندلیوں سے اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرما اللہ ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں جتنی تدبیر ہم کر سکتے کریں گے باقی اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اللہ تو حفاظت فرما اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دیں اور جب تک دنی میں آرکنا ایمان امان کے ساتھ رکنا خاتمہ بالخائر فرمانا اللہ تعالیٰ جہاں موجود ساروں کے دلوں کے باجائز مرادوں کو تمناوں کو پورا فرمانا اللہ تعالیٰ کل حشر کے مائدان میں نبی کے دست مبارک سے پینا نصیب فرمانا قبر کے سوالات میں ثابت قدمی اتا فرما کے جنت الفرداؤس کے علی اللہ علیقین میں جگہ انایت فرمانا آمین وآخر دار رحمت اللہ رحمت اللہ علیقین